اور ہماس کا یہ آروپ تب سامنے آیا جب اسرائیل کی سینہ نے چوبیس گھنٹے میں اس کے چار سو سے زیادہ ٹھکانوں پر دھاوا بول دیا آروپ لگے کہ اسرائیل کی وائیو سینہ نے رات کے وقت آسمان سے بموں کی بارش کر دی جس سے غازہ میں ہماس کے ٹھکانیں دھواں دھواں ہو گئے اسرائیل کی سینہ نے تابر توڑ حملوں سے ہماس کے لڑاکوں کی کمر توڑنے کی کوشش کی اسرائیل کی فوج کے مطابق اس نے ایک ہی دن میں ہماس کے چار سو سے زیادہ ٹھکانوں کو برباد کر دیا اتنا ہی نے اسرائیل نے ہماس کے کئی لڑاکوں کو بھی مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل ہماس کے ٹھکانوں کی گہرے بندی کر ان پر بموں کی بارش کر رہا ہے تاکہ کسی بھی صورت میں غازہ سے ہماس کا خاتمہ کیا جا سکے اسرائیل اور ہماس کے بیٹ جنگ کو سترہ دن سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن ہر بیٹتے دن کے ساتھ اسرائیل ہماس پر اور زوردار حملے کر رہا ہے لیکن اس بار اسرائیل کی سینہ نے ہماس پر قہر برپانے کی ساری حدیں پار کر دی ہماس نے آروب لگایا کہ اسرائیل کے حملوں میں غازہ میں ایک ہی دن میں سات سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی کیونکہ اسرائیل نے نہ دن دیکھا نہ رات اس نے صرف اور صرف غازہ کو دہلانے والے حملے کی بتایا گیا کہ اسرائیل کی وائیو سینہ نے غازہ میں آسمان سے ہماس کے ٹھکانوں پر چن چن کر بموں کی بارش کی لیکن جہاں اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ اس کے حملوں میں ہماس کی کمر ٹوڑ گئی اور اس کے کئی لڑا کے مارے گئے وہیں ہماس نے آروب لگایا کہ اسرائیل کی فوج عام لوگوں پر بھی حملے کرنے سے پیچھے نہیں اٹ رہی ہے ہماس نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے اپنے ہوائی حملوں میں غازہ کے رہائشی علاقوں میں بھی بم برسائے جس کی وجہ سے غازہ میں تباہی مجھ گئے فلسطینیوں نے اسرائیل پر بازاروں اور گھروں کو بھی نشانہ بنانے کا آروب لگا دیا اسرائیل کی سینہ پر آروب لگے کہ وہ اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑ رہی ہے اور اسی لیے غازہ میں حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے غازہ میں رہ رہے فلسطینیوں نے اسرائیل پر آروب لگایا کہ وہ ان کا نام و نشان ہی مٹا دینا چاہتا اسی لیے وہ بازار، اسپتال اور یہاں تک کی رہائشی علاقوں میں بھی تہر برپانے سے پیچھے نہیں اٹ رہا یہی وجہ رہی کہ ویسٹ بینک میں بھی اسرائیل کے خلاف لوگوں کا غصہ بڑھ گیا حالانکہ اسرائیل نے صاف کیا کہ اس کے نشانے پر عام لوگ نہیں بلکہ حماس کے ٹھکانے ہیں اتنے نہیں اسرائیل نے ایک بار پھر کہہ دیا کہ وہ غازہ میں تب تک اپنے حملے بند نہیں کرے گا جب تک حماس کے ایک ایک ٹھکانے کو برباد نہ کر دیا جائے